الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ الحمدللہ سورہ بقرہ سے ترتیب وار بیان کا سلسلہ جاری ہے اور گزشتہ پروگرام تک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 تک ہم نے اس پروگرام میں سننے کی اور سمجھنے کی سعادت پائی تھی آج آیت نمبر 282 سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 میں بنیادی طور پر تجارت کے حوالے سے اور لین دین کے حوالے سے اہم ترین مضامین کو بیان فرما رہا ہے اور جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا گیا تھا کہ سورہ بقرہ کے آخری جو پانچ رکوں ہیں پانچمہ رکوں چھوڑ دیجئے تو اس ایک رکوں کے علاوہ پچھلے چار رکوں یعنی 36 سے لے کر 39 رکوں تک تجارت کے اور مال کے حوالے سے اہم ترین باتیں بیان کی گئی ہیں اور قرآن پاک میں اتنی تفصیل کے ساتھ کسی بھی موقع پر کسی بھی مقام پر مالی حوالے سے صدقات وغیرہ کے حوالے سے اور مال دینے کے آداب کے حوالے سے مال کو خرچ کرنے کے حوالے سے اتنی تفصیلات آپ کو کہیں بھی نہیں ملیں گے یہ بہت طویل مضمون ہے اور اسی کا یہ حصہ ہے جو آج بھی ہم سنیں گے جو کہ تجارت اور بزنس کے حوالے سے بزنس منز کے لیے بہت اہم سرمایہ ہے اور رہتی دنیا تک کے لیے یہ کاروبار کے وہ اصول ہیں کہ جو آپ کی معیشت کو آپ کی کاروبار کو آپ کے بزنس کو آج سوریہ پر پہنچائیں گے آپ کے بزنس کی کمزوریوں کو ختم کریں گے اور آپ کے معاملات میں جو جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے یہ باتیں ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمن فاکتبوه وليکتب بينكم کاتب بالعدل ولا يأب کاتب ان يکتب كما علمه اللہ فليکتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ربه ولا يبخس منه شيئا فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع او لا يستطيع ان يملله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدین من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ولا يأب الشهداء اذا ما دعوا ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اقسط عند الله واقظم للشهادة للشهادة وادناء لا ترتابوا الا ان تكون ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم بينكم فليس عليكم جناح ان لا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا اللہ ویعلمكم اللہ واللہ بکل شیئن علیم ترجمہ اے ایمان والو جب تم ایک مقرر مدت تک کسی قرض کا لیندن کرو تو اسے لکھ لیا کرو اور تمہارے درمیان کسی لکھنے والے کو انصاف کے ساتھ معایدہ لکھنا چاہیے اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اسے اللہ نے سکھایا ہے تو اسے لکھ دینا چاہیے اور جس شخص پر حق لازم آتا ہے وہ لکھاتا جائے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے اور اس حق میں سے کچھ کمی نہ کرے پھر جس پر حق آتا ہے اگر وہ بے عقل یا کمزور ہو یا لکھوان نہ سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوا دے اور اپنے مردوں میں سے دو گواہ بنا لو پھر اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں ان گواہوں میں سے منتخب کر لو جنہیں تم پسند کرو تاکہ اگر ان میں سے ایک عورت بھولے تو دوسری اسے یاد دلا دے اور جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ آنے سے انکار نہ کریں اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا اسے اس کی مدت تک لکھنے میں اکتاؤ نہیں یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے اور اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی اور یہ اس سے قریب ہے کہ تم بعد میں شک میں نہ پڑو ہر معاہدہ لکھا کرو مگر یہ کہ کوئی ہاتھ ہو ہاتھ سودا ہو جس کا تم آپس میں لیندین کرو تو اس کے نہ لکھنے میں تم پر کوئی حرج نہیں اور جب خرید و فروغ کرو تو گواہ بنا لیا کرو اور نہ کسی لکھنے والے کو کوئی نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو یا نہ لکھنے والا کوئی نقصان پہنچائے اور نہ گواہ اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری نافرمانی ہوگی اور اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے ناظرین اس آیت میں تجارت اور باہمی لیندین کا اہم اصول بیان کیا گیا اور مجموعی طور پر اس آیت میں جو احکام ہیں ان میں سب سے پہلا یہ ہے کہ جب ادھار کا کوئی بھی معاملہ ہو قرض کا لیندین ہو یا خرید و فروغ ادھار پر کی جائے تو رقم جب دی جائے مال بعد میں لینا ہو یا بعض وقت مال ادھار پر دیا جاتا ہے رقم بعد میں لی جاتی ہے ایسی طرح دکان یا مکان وغیرہ قرائے پر لیتے ہیں تو ایڈوانس وغیرہ دیا جاتا ہے تو قرائے کا معاملہ ہو یا لیندین کا معاملہ ہو تمام صورتوں میں اس طرح کی معاہدے کو لکھ لینا چاہیے اور یاد رہے کہ یہ حکم واجب نہیں لیکن اس پر عمل کرنا بہت سی تکالیف سے بچاتا ہے ہمارے زمانے میں تو اس حکم پر عمل کرنا اب انتہائی اہم ہو چکا ہے کیونکہ دوسروں کا مال دبا لینا معاہدوں سے مکر جانا اور کوئی ثبوت نہ ہونے کی صورت میں اصل رقم کے لازم ہونے سے انکار کرنا اب عام نظر آتا ہے لہٰذا جو اپنی آفیت چاہتا ہے وہ اس حکم پر ضرور عمل کر لے ورنہ بعد میں صرف پچتانہ ہی نصیب میں ہوگا اسی لئے آیت کے درمیان میں یہ فرمایا گیا کہ قرض چھوٹا ہو یا بڑا اسے اس کی مدد تک لکھنے میں اکتاؤ نہیں چاہے وہ دس ہزار روپے دیئے ہو یا دس لاکھ روپے دیئے ہو قرضہ چھوٹا ہو بڑا ہو لیکن لکھ لینے میں اکتانہ نہیں چاہیے سستی نہیں کرنی چاہیے بعض وقت وہ جو معاہدہ ہوتا ہے وہ بہت کام آتا ہے اسی طرح اس آیت میں یہ بھی سبق دیا گیا کہ معاہدہ انصاف کے ساتھ لکھنا چاہیے کسی قسم کی کوئی کمی بیشی یا ہیرہ پھیری نہ کی جائے پہلے زمانے میں بہت زیادہ لوگ ایسے ہوتے تھے جو پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے تو وہ انپڑ قسم کے آدمی ہوتے تھے اور تجارت وغیرہ وہ بھی کرتے تھے تو جس سے وہ لکھواتے تھے وہ پڑھا لکھا ہوتا تھا ظاہر ہے تب ہی وہ لکھ سکتا تھا تو اس سے کسی کی دوستی ہوتی تھی مثال کے طور پر ایک فریق کی دوستی ہے تو اس نے مال بیچا ہے مثال کے طور پر پچاس ہزار روپے کا لیکن وہ لکھوا دیتا تھا لاکھ روپے کا لکھ دو اور کچھ پیسے اسے پکڑا دیتا تھا اب انپڑ آدمی اپنے معاہدے کو پڑھ نہیں سکتا تھا تو وہ اس کے سامنے یہ چیز ہو جاتی تھی اس کے ساتھ ہیرہ پھیری بعد میں وہ کہتا بھائی میرے تو پچاس ہزار کا تھا نہیں وہ کہتا لاکھ روپے کا تھا میرے پاس تو دستاویز ہے تو اس طرح سے وہ بیچارہ پھس جاتا تھا تو یہ فرمایا گیا کہ انصاف کے ساتھ معاہدہ لکھا جائے جو لکھنے والا ہے جو لکھوانے والا ہے جو لکھ رہا ہے وہ سب کے سب اللہ سے ڈرتے ہوئے جو حق ہے وہ لکھیں اسی طرح یہ بات یہاں مزید واضح کر دی گئی اس آیت میں کہ اگر کسی کو خود لکھنا نہیں آتا بچہ ہے یا انتہائی بڑا ہے یا نابینہ ہے تو دوسرے سے لکھوالے اور جسے لکھنے کا کہا جائے اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے یہ لکھنا بھی لوگوں کی مدد کرنا ہے اسی طرح یہ بھی اس آیت میں بتایا گیا کہ لکھنے میں جس پر ادائیگی لازم آ رہی ہے وہ لکھے یا وہ لکھوائے اسی طرح لیندین کا معاملہ لکھنے کے بعد اس پر گواہ بھی بناننے چاہیے تاکہ بوقت ضرورت کام آئے اور گواہ دو مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں ہونی چاہیے اسی طرح گزشتہ حکام جو بیان کیے گئے یہ قرض اور ادھار کے حوالے سے تھے اگر کوئی ہینڈ ٹو ہینڈ معاملہ ہے ہاتھ و ہاتھ کوئی معاملہ ہے رقم دی ادھر سودا لیا تو اب اس میں لکھنے کی کوئی حاجت نہیں جیسے عموماً دکانوں پر جا کر ہم پیسے دے کر چیز لیتے ہیں تو وہاں لکھا نہیں جاتا ہاں اپنے حساب کتاب کے لیے بل وغیرہ بنا لینا مناسب ہے بلکہ جہاں قوانین ہو کہ بل وغیرہ بنانا لازمی ہے یا بل لینا لازمی ہے تو وہاں تو اپنے قانون پر عمل کرنا چاہیے اور اس میں فائدہ ہوتا ہے اسی طرح اگر کوئی چیز وارنٹی پر لے رہے تو بل بنوایا جاتا ہے اور اسی کی بنیاد پر بعد میں وارنٹی کلیم وغیرہ کیا جاتا ہے تو اس کو بھی صحیح طرح دیکھ بھال کر بنانا چاہیے تاکہ بعد میں کسی قسم کا جھگڑا نہ ہو آیت میں لفظ آیا یدور عربی کے اعتبار سے اسے معروف اور مجھول دونوں معنی میں لیا جا سکتا ہے مجھول کے اعتبار سے آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ کاتبوں یعنی لکھنے والوں اور گواہوں کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کاتب یعنی لکھنے والے اور گواہ اپنی ضرورتوں میں مجھول ہوں اور اپنے کام کاج میں لگے ہوں اور پھر بھی انہیں لکھنے پر مجبور کیا جائے ان سے کہا جائے اپنا کام چھوڑو اپنا دندہ چھوڑو اور آؤ ہمارا سودا ہو رہا ہے تم لطوں میں لکھنا پڑے گا تو ایسا نہیں ہے اگر وہ اپنے کام میں مصروف ہیں تو کسی اور سے لکھوا لیا جائے یا پھر جو لکھنا جانتا ہے اس سے لکھنے کا معاوضہ دیا جائے تو معاوضے پر وہ ہو سکتا ہے کہ آ جائے گا اور اگر اسے معاوضہ نہیں دیا جاتا تو یہ اسے نقصان دینا ہے یا گواہ کو نقصان پہنچانے یہ ہے کہ وہ دوسرے شہر سے آیا ہو اپنی گواہی دینے کے لیے اور اسے سفر کا خرچہ اغیرہ نہ دیا جائے تو یہ اس طرح سے کسی کو تکلیف میں بھی نہیں ڈالا جائے گا آپ کے سودے کے لیے اور آپ کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اور دوسری صورت آیت کی معروف پڑھنے کی صورت ہوگی اور اس میں مطلب یہ ہوگا کہ کاتب اور گواہ یعنی لکھنے والے اور گواہ جو ہیں لین دین کرنے والوں کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائیں کہ وہ اپنی گواہی غلط دیں الٹی دیں یا لکھنے والا کوئی گڑھ بڑھ کر دیں اس طرح لین دین کرنے والوں میں سے کسی کو نقصان پہنچائیں تو یہ جائز نہیں ہوگا تو دونوں حکم اس آیت کے لفظ یدار سے لیے جا سکتے ہیں اسی طرح آیت میں ایک اور بات بیان کی گئی کہ وَأَشْهِدُ اِذَا تَبَعَيَعَتُم خرید و فروغ کرتے ہوئے گواہ بنا لیا کرو تو یہ بہت اچھا حکم ہے اور یہ حکم استحبابی ہے چاہیں تو کریں اور چاہیں تو نہ کریں لیکن گواہ بنا لینے سے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں اور گواہوں میں بھی ایک گواہ نہیں بلکہ دو مردوں کا کہا گیا تاکہ دو ہوں تو ایک اگر بھول بھی جاتا ہے تو دوسرا اس کو یاد دلا دے گا اور اس طرح سے جھگڑے کی صورت کم سے کم رہے گی آیت میں گواہ بنانے کے حوالے سے جو فرمایا گیا اس حوالے سے گواہی کے چند احکام بھی سماعت فرمائیے چونانچہ یاد رہے کہ گواہ کے لیے آزاد آقل بالغ اور مسلمان ہونا یہ شرط ہے کفار کی گواہی صرف کفار ہی پر مقبول ہے اسی طرح تنہا عورتوں کی گواہی بھی محتبر نہیں خواہ وہ چار ہی کیوں نہ ہو مگر وہ معاملات جن پر مرد متعلے نہیں ہو سکتے جیسا کہ ڈیلیوری وغیرہ کے معاملات عورتوں کے خاص معاملات ان میں ایک عورت کی گواہی بھی شرن مقبول ہے اسی طرح حدود و قصاص میں عورتوں کی گواہی معتبر نہیں صرف مردوں کی شہادت ضروری ہے اس کے سوا اور معاملات میں ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی بھی مقبول ہے اور آیت میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جب گواہوں کو بلائے جائے تو وہ انکار نہ کرے اس سے پتہ چلتا ہے کہ گواہی دینا فرض ہے جب مدعی گواہوں کو طلب کرے تو انہیں گواہی کا چھپانا یہ جائز نہیں یہ حکم حدود کے سوا اور معاملات میں بھی ہے حدود میں گواہ کو بتانے اور چھپانے دونوں کا اختیار ہے بلکہ چھپانا افضل ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کی پردہ پوشی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا لیکن چوری کے معاملے میں مال لینے کی گواہی دینا یہ واجب ہے کیونکہ اس میں حق العبد بھی ہے جس کا مال چوری کیا گیا اس کا حق بھی تلف ہو رہا ہے تو اب یہاں پر گواہی چھپانے کی اجازت نہیں ہے البتہ گواہ اتنی احتیاط کر سکتا ہے کہ چوری کا لفظ نہ کہے اور گواہی میں یہ کہنے پر اکتفا کرے کہ یہ مال فلان شخص نے لیا لفظ چوری اپنی طرف سے کہنا گویا اس کو امبوس کرنا ہے ایک طرح سے فیصلہ سنا دینا ہے ابھی تو قاضی نے فیصلہ دیا ہی نہیں اور خود سے چوری کہہ کر اسے چور آپ نے بنا دیا تو الفاظ کے چناؤں میں گواہی دینے والا احتیاط کرے کہ فلان شخص نے مال لیا اب چوری تھی یا کیا تھا وہ فیصلہ قاضی نے کرنا ہے تو یہ بھی شریعت نے اس باریک بینی کے ساتھ ہمارے معاملات کو دیکھا ہے حدود کی بات ہوئی تو حدود کا مطلب وہ معاملات جن میں حد لگائی جاتی ہے سزا دی جاتی ہے جیسے بدکاری وغیرہ کا معاملہ ہے شراب پینے کا معاملہ ہے تو اس میں جو اسلامی سزائیں ہیں تو اس میں یہ گواہ کو اجازت ہے کہ وہ معاملات جن میں حق العبد بندے کا حق تلف نہیں ہو رہا اور کسی نے ایسا جرم کیا ہے جو قابل سزا ہے تو اس میں گواہ کو اجازت ہے کہ مسلمان کا پردہ رکھ دے اور قاضی کے سامنے گواہی نہ دے اور اس طرح سے اس مسلمان کا عیب چھپا لیں تو اس کی فضیلت اور اس کی اجازت بیان کی جاتی ہے آگے اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 283 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُودًا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِئْتُ مِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّ وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَهُ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو قرض خواہ کے قبضے میں گروی چیز ہو اور اگر تمہیں ایک دوسرے پر اتمنان ہو تو وہ مقروض جیسے امانت دار سمجھا گیا تھا وہ اپنی امانت ادا کر دے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے اور گواہی نہ چھپاؤ اور جو گواہی چھپائے گا تو اس کا دل گناہگار ہے اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جاننے والا ہے ناظرین اکرام مزید جو پچھلی آیت میں بیان کیا گیا تھا اسی کی کچھ ڈیٹیل یہاں پر بھی بیان کی جا رہی ہے اس آیت میں اور گروی رکھنے کے حوالے سے بھی کچھ باتیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں کہ اگر تم حالت سفر میں ہو اور قرض کی ضرورت پیش آ جاتی ہے اور اب قرضہ لیا لیکن کوئی لکھنے والا نہیں مل رہا کہ جو لکھ کر ایک معاہدہ بنا دے کہ اس نے فلان فلان سے قرضہ لیا اور کب واپس کرے گا بغیرہ تو اب کیا کیا جائے موقع نہیں ملنا لکھنے کا کوئی لکھنے والا نہیں خود لکھنا جانتے نہیں تو اب اس صورت میں یہ ہے کہ مقروض جس نے قرضہ لیا وہ جس سے قرضہ دیا ہے اسے اپنی کوئی چیز گر بھی رکھوا دیں ہاں اگر ایک دوسرے پر اعتماد ہو اور ایک دوسرے کو جانتے ہو اور ایک دوسرے پر اعتماد کی کوئی کمی نہ ہو تو اس وجہ سے تحریر وغیرہ نہ بھی لکھیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے اب چاہیے کہ مقروض اپنی امانت سمجھداری کے ساتھ پورے احساس کے ساتھ اپنے وقت پر ادا کر دے کیونکہ کوئی دستاویز تو نہیں ہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے اللہ تو جانتا ہے کہ آپ کو اس نے آپ کی ضرورت کے وقت کرزہ دیا تھا اب لکھت پڑت نہ ہو سکی لیکن اس نے آپ پہ حسن زن کیا تھا کہ آپ اس امانت کو واپس وقت پر ادا کر دیں گے تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے کرزے کو وقت پر ادا کرنے اللہ سے ڈرتے ہوئے تو یہ معاملہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے لوگ کرزہ دیتے ہیں لکھت پڑت نورمل ہی نہیں ہوتی جو چھوٹے کرزے ہوتے ہیں خاص کر اور انڈیویجل سے لیتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ لکھت پڑت نہیں ہوتی اور پھر کئی بار سامنے والا مکر بھی جاتا ہے بھاگ جاتا ہے اور اس کے پاس قرض خواہ ہے جس نے قرضہ دیا وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے نہ کوئی دستاویز ہے نہ کوئی اور معاملہ ہے اور دیتے وقت ایک اعتماد تھا حسن زن تھا لہٰذا جو مقروض ہے اسے چاہیے کہ اپنا قرضہ وقت پر ادا کر دے چاہے اس کے لیے کیسی کاوش کرنی پڑے لیکن اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ بد اعتمادی نہ کرے تو یہ کچھ معاملات یہاں پر بیان کیے گئے اور رہن رکھ دینا یعنی کوئی چیز گروی رکھ دینا یہ ادھار کے معاملات میں مستحب ہے اچھا ہے کہ تاکہ اپنی چیز اس کے پاس پڑی ہے جب آپ اپنی رقم واپس کریں گے تو وہ آپ کی چیز آپ کو لوٹا دے گا اسی طرح حالت سفر میں رہن یعنی گروی رکھنا رہن عربی میں کہتے ہیں گروی رکھنا یہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے اور غیر سفر کی حالت میں بھی حدیث پاک میں اس کا حکم دیا گیا ہے مشورہ دیا گیا ہے بخاری شریف اور ترمزی شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں اپنی زرہ مبارک یہودی کے پاس گروی رکھ کر بیس سا یہ ایک پیمانہ ہے بیس سا تقریباً یہ اسی کلو کے لگ بگ بنتا ہے اتنے جو آپ نے لیے تھے اسی طرح یہ بھی یاد رہے کہ جس چیز کو گروی رکھا جائے وہ قرض خوا کے قبضے میں دینا ضروری ہے یعنی اس کو دے دینا اس کے پاس وہ چیز چلی جائے یہ ضروری ہے بغیر قبضے کے گروی رکھنا یہ مکمل نہیں ہو سکے گا گروی رکھنے کے حوالے سے جو تفصیلی معاملات ہیں وہ بہار شریعت کے ستر میں حصے میں آپ پڑھ سکتے ہیں اس رکوع کی دونوں آیات پر غور کریں اور سمجھیں کہ اللہ تعالی نے ہمارے خالصتاً دنیاوی مالی معاملات میں بھی ہمیں کتنے واضح حکم ارشاد فرمائے اور کھول کھول کر ایک ایک چیز کو ڈسکس کیا ہے کہ کس طرح سے ہمیں اپنی سوسائیٹی کو رن کرنا ہے بزنس میں اور کاروبار میں تجارت میں قرض کے لیندین میں اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین کتنا کامل ہے اس میں عقائد و عبادات کے ساتھ دیگر معاملات کا بھی بیان ہے صرف یہ نہیں کہ ہمارا دین نماز روزہ زکاة تک محدود ہے بلکہ ہمارا دین ایک کامل دستور حیات ہے ہر چیز کا بیان اس دین میں ہے اور اس دین کی قدرہ میں کرنی چاہیے یہ دین صرف چند معاملات تک محدود نہیں ہمارا ایک ایک سانس دین کے سانچے میں دھلا ہونا چاہیے اور ان ساری باتوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حقوق العباد جو بندوں کے حقوق ہیں یہ نہایت اہم ہیں اللہ تعالیٰ نے نہایت وضاحت سے ان کا بیان فرمایا ہے اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شریعت کے احکام میں بے پناہ حکمتیں ہیں اور ان میں ہماری بہت زیادہ بھلائی ہے ہم جتنا ان کو فالو کریں گے اس میں ہمارا فائدہ ہوگا ہمارے معاملات کا فائدہ ہے بزنس کا فائدہ ہے کاروبار کا فائدہ ہے نیک نامی ہماری رہے گی اعتماد ہمارا بڑھے گا اور ہم سکون میں رہیں گے شریعت کو جتنا ان فالو کریں گے اتنا بے سکونی اپنی بڑھے گی تو جس طرح یہ تجارت کے معاملات آپ کا معاملہ لکھا ہے معاہدہ ہے تو آپ کو ٹینشن نہیں ہوگا آپ آرام سے سو رہے ہوں گے کہ جس کو مال دیا ہے میرے پاس دستاویز ہے وہ انشاءاللہ مجھے لوٹا دے گا بعض اوقات دستاویز نہیں ہوتے کچھ ایگریمنٹ نہیں ہوتا تو بندہ ٹینشن میں ہوتا ہے پتہ نہیں واپسی ملے گا بھی تو پتہ چلا کہ شریعت کے فالو کرنے میں ہمارا ہی فائدہ ہے اور ان ساری باتوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لکھنا اور حساب کتاب کا علم ہونا اور ان معاملات کو سیکھنا یہ بھی بہت مفید ہے لہذا اگر کوئی اچھی نیت سے اکاؤنٹنگ کا علم سیکھتا ہے اکاؤنٹنٹ بنتا ہے اکاؤنٹس وغیرہ پڑھتا ہے اور اس کے متعلق جو علوم ہیں وہ پڑھتا ہے تاکہ مسلمانوں کے مالی معاملات کو میں بہتر انداز میں منیج کروں گا اور اس کو دیکھوں گا اس میں کوئی اچھی اپنی فیوچر میں آگے بڑھوں گا تو اچھی نیت ہوگی اور لوگوں کی مدد کا بھی ارادہ ہوگا تو پھر انشاءاللہ عجر بھی ملے گا سواب بھی ملے گا ہاں سود وغیرہ کا حساب کتاب رکھنے کی اجازت شریعت میں نہیں دی گئی آیت میں ایک بڑی پیاری بات فرمائی گئی جو ابھی ہم نے سنی وَلَا تَكْتُمُشْ شَحَادَہ گواہی کو نہ چھپاؤ گواہی جو ہے نا یہ بہت اہم چیز ہے اور ایک امانت ہے لہٰذا گواہی کو چھپا کر مسلمان کا نقصان کرنا یا نقصان کروانا یہ حرام ہے اور جو گواہی چھپاتا ہے تاکہ کسی مسلمان کا نقصان ہو جائے اسے لوس وغیرہ ہو جائے اس کا حق تلف ہو جائے فرمایا گیا کہ جو ایسا کرتا ہے فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُ اس کے دل کو گناہگار کہا گیا اس کا دل گناہگار ہے کیونکہ اس میں صاحبِ حق کے حق کو ضائع کرنا پایا جا رہا ہے کہ اس نے مسلمان کے حق کو کچھ نہ سمجھا اس کا دل گندہ ہے کیونکہ مسلمان کے حق کو مومن اور مسلمان بہت اہم سمجھتا ہے اس لئے وہ چھپاتا نہیں ہے اپنی گواہی کو تاکہ اس کی گواہی کے ذریعے اس کا حق پورا ہو جائے اور یاد رہے کہ گواہی کو چھپانا یہ کبیرہ گناہ ہے چلانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک حدیث مروی ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا اور جھوٹی گواہی دینا اور گواہی کو چھپانا ہے اللہ پاک ہمیں اپنے دین پاک پر مکمل چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہم نے کیا سمجھ لیا ہے کہ چند چیزیں ہیں وہ دین ہیں چند باتیں ہیں وہ اسلام ہے نکاح ہے تو ٹھیک ہے مولانا صاحب کا معاملہ ہے بچہ پیدا ہوا تو چند چیزوں میں دین کا معاملہ ہے کسی کے انتقال ہوا تو غسل کفن دفن جنازہ تدفین میں دین کا معاملہ ہے اس کے علاوہ دین کو ہم نے کچھ سمجھائی نہیں ہے تو دین جو ہے یہ مکمل دستور حیات ہے ہر معاملے میں ایک مومن اور ایک مسلمان کے دین سب سے مقدم اور سب سے پہلے ہوتا ہے لہٰذا زندگی کا کوئی بھی قدم اٹھائے ہر سٹیپ پر آپ کی نظر پہلے دین پر ہو رہی چاہیے کہ اس قدم کی اٹھانے میں میرا دین کیا کہتا ہے جب آپ اس طرح اپنی لائف کو ڈیزائن کریں گے آپ دیکھیں گے آپ کی دنیا بھی سور جائے گی سکون قلبی میسر آئے گا پیس آف مائن ملے گا اور آپ ایک اچھی لائف گزار کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے آخرت کی طرف کیونکہ جانا تو ہے ہی سب جانتے ہیں سب مانتے ہیں کوئی منکر تو نہیں ہے کہ مرنا نہیں ہے لیکن جب ہم اس انداز سے جائیں گے تو یہ دنیا تو ہم نے بنائی لی آخرت بھی بن جائے گی انشاءاللہ تو یہ دین پاک کی قدر اللہ ہمیں نصیب کر دے اور یہ قرآن کی باتیں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں انشاءاللہ زندگی رہی سورہ بقرہ کی اب آخری تین آیتیں بچی ہیں اللہ نے چاہا تو اگلے درس میں انشاءاللہ سورہ بقرہ کیونکہ قرآن کی سب سے بڑی صورت ہے اس کا اختتام کریں گے اپنا بہت خیال لکھئے گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علی محمد صل اللہ علیہ وسلم